اَسُوبُ حُبَدَا مِن طَالَعَتِهِ اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات مات پہ اتر آتے ہیں وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے راش بڑھا لوگ سنتے بڑھا تو عبدالقادر تو ماذا اللہ جلتے ہیں مجھ سے خیر بڑی مخالفت کی باتیں ٹوٹول ٹوٹول کے لاتا کھاتے کہوں سے ہے لنگر کہوں سے آتا یہ کیا ہے حضور غوثی آدم آس دیہ کرتے ہیں فرماتے چاہاں ٹھیک ہے موج کا وقت گزرتا گیا بڑا ہو گیا لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے گلے کی آواز بڑا سریلی تھی وہ اب دھیمی پڑ گئی وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا مکہیں اب بھنکتی ہیں پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی نہیں میرے شیخ میرے گوہ سے آدھا اس گلی سے گزرے جب غوثِ آزم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوبِ پاک کا وہ طریقہ یاد آگیا سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی تو حضور غوثِ آزم گھر گئے غلام کو بلایا فرمایا سو دینار لے جا اس گبائیے کو دےیا بتانا نہ کس نے بھیجے دے کے لوٹ آنا وہ کہتا ہے میں گیا تو بڑی بری آلت پھٹے ہوئے کپڑے خستہ لی جا کر کے سو دینار دیئے میں نے کہا لوگ اس نے آکے کہا لی تو بڑا پیسے بری آلت بیماری زوف کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبدالقادر جلالی ہے مجھے بھی پتا ہے میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئے کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوثِ آزم کہی ہے وہ بھی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں کہتے ہیں میں خادم کہتے ہیں میں دیکھے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور غوثِ آزم پڑھا آ رہے تھے تو سامنے آکے کھڑا ہو گیا نظر اٹھائی آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چیخ ماری اس میں رویا قدموں میں گرا میں لگا عبدالقادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سارے زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا اب مجھے بتا کہ اس بڑھا پہ میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا تو غوثِ آزم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک وندوں میں شامل بھی فرمائے گا شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا حضور غوثِ پاک کے پاس بی بی آگئی اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہی اللہ نے چودہ چودہ بچے دی میں بے اولاد ہوں اولاد بڑا میٹھا پھال ہے تو میرے آنگر میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونک والا ہو جائے گا تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں ہے اسے طلاق دے دینی ہے میرا خامد مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں میں نے بڑا سطح یہ نبھایا ہے حضور میں غریب ہوں میرے پہ نظر کرم ہو جائے میرے لئے دعا کریں میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے عاظم دے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے کیا لفظوں کا حسن ہے کیا جملوں کی تاثیر ہے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو میر بانی کرنا جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دو لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے تو حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں مقدر میں نہیں میں نے کہا انہیں منوانا آتا ہے جب کہنا نہیں تو غوثِ پاک رو پڑے کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے تُو مجھے رسوا کر دے تُو رسوا کرنا تُجھے نہیں پتا تھا عبدالقادر کے پاس جا رہی ہے تُو مالک ہے تُو اس کی ارادے سے اگاہ نہیں تھا مولا تُو بینے آدھ ہے تُو نے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبدالقادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں مجھے تو کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی تیری قضا پہ شاکر ٹھیک ہے میں راضی ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے بس ابھی دعا ہوئی رہی تھی کہ حاطف غیب سے ندائی عبدالقادر تُو بول کتنے بیٹے دوں تُو بول نہ کتنے بیٹے دوں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا کہ تُو بول کتنے دوں تُو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی میر باندی کر ساتھ عطا کر دے ساتھ اوہ بھائی تُجھے منوانے ہی نہیں آتا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں میں تقریب نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا مابوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا مو تو کھولو ذرا کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لوابے دہن میرے مو میں ڈال دی فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آگئے تو فرمانے لگے عبدالقادر مو کھول نا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضرت علی نے چھ دفعہ لوابے دہن ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھ دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھ دفعہ اس لئے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر صحابہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا برتا ہے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کار وہاں بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علیکاری کہتے ہیں غوث عاظم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کرنا اور حضور غوث عاظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بڑا نوازا بڑا نوازا ایک شخص آیا اس نے آکے کہا حضور میرے اببا جی میں آپ کا مرید و عقیدت ماندورات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا تو وہ تو دوزہ کی آگ میں جل رہا ہے میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تقییف میں دیکھا ہے تو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا میری خانکہ میں آتا تھا میری محفل میں بیٹھتا تھا حالکہ ذکر میں رہتا تھا رہتا تھا تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی غوث عاظم نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالت سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا اور یہ مسلم شریف کی عدیث ہے دلیل کیا ہے مسلم شریف کی عدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک وطالعہ اسے بھی سعادت اتا فرما دیتا ہے اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے تو حضور غوث عاظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا مندہ اس کی قبر پر عذاب وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا دوبارہ میرے اببا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اسے بڑا ہی راضی ہوتا ہے وہاں جاتے رہنا تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کا منانا آتا تھا غوث عاظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کار مزدوروں کی طرح میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیاری کر کے آتے تھے تو شام کو دیاری کر کے آئے ہیں پوری چار بجے تک پانچ بجے تک تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا اس نے کہا میں تین سور پیاد ہوں گا مٹی اٹھا لو تو وہ مزدور گھار آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے آئید بھی قریب آ رہی ہیں یہ مزدور لوگ بڑی جد و جہد کرتے ہیں تو رات کمٹی ڈالنی ہے حضور گھوش آدم نے مزدوروں کی طرح دین کا کامیان تو موجے لگی ہیں تو موجے لگی ہیں یہ لوگوں کی یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو گئے کہتے ہیں بھا ٹھیک ہو گیا جی ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے گھوش آدم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے فقہ کا ان کہہ دے ہوئی مولوی زر کیونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد زہر کے بعد گھوش آدم لوگوں کو عدیس پاک پڑھایا کرتے تھے اثر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی لاکھوں کا مجموع ہوتا تھا اور گھوش آدم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے ایک ہزار آدمی ایک ہزار آدمی کاغذ کلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے گھوش آدم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا جامعہ مسجد کے خطیب تھے وہ خطیب تھے مسجد کے جامعہ نظامیہ کے نام سے گھوش آدم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا وہ ایک ادارے کے پرمسپل تھے جسے علب باس ہی دی پڑھ دی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں مجھے گھوش پاک کا فیض ہے تجھے کس طرح کا فیض ہے گھوش آدم کا فیض ہے آپ فرمایا کرتے ہیں جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے آپ تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے روز رات کو بیٹھتے تھے سلاح الدین ایوبی کھڑے ہوگے کہنے لگے فلسطین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبدالقادر کے مدرسے کا طالب ہوں اور فرما لگے یہ سہتر ہزار فوج میرے ساتھ ہے ساری گھوش آدم کو ماننے والی ہے انقلاب گھوش کے ماننے والے لائیں گے یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بھوز رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا اور ہر رسالے میں کبھی یہ کونسا جہاد ہے کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں کبھی غوش آدم کے خلاف لکھتے ہیں شرم نہیں آتی کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشن کو پھلی ہوئی ہے مکانوں میں رہتے ہو اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑو رہزن بھی پلتے ہیں ہر داڑی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو خدا رہا یہ پہچان پیدا کرو جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضیل اور آج کل کی میں جاتا ہوں نہ محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اب کوئی دوست ٹائم لینے آتا تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے محفل ہے کہنے سواب آستے ساری زندگی سواب کے تکر میں رہو گئے انقلاب کب آئے گا محفل کر لو سارا سال برکتیں نازل ہوں گی محفل کو ایک روپ دو ایک رنگ دو محفل ایک انقلاب کا نام غوث آدم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کر جاتا جس کے اندر چوڑ ڈاکوں آتا تو توبہ کر کے جاتا جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا سواب کے لئے محفل سواب کے لئے گیاروی اس سے اب باہر آئے ہیں بڑا ہو گیا یہ کام ناکہ بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر وہ بھی سارے سواب ہی کٹھا کر رہے ہیں کہنے تو محفل کرا تو بخشیا جائیں گا جیدے آچنو ٹنجدہ تھی انہوں نے کہنے چوری صاحب شیر تیری نظری اور میں کہہ ظالمہ شیر نبی پاک داتے نظر بندے بھی کر چڑے کوئی سوچ اور جس نے پیزے زیادہ دیا اس کہتے ہیں آشک رسول ہے میں کہہ تو کتو مور نہیں لوگ کا عشق دیا ڈگریہ ماندہ پہنے کدھر سے تُو نے یہ لے لی یہ سٹیمپ جو لگاتا ہے یہ آشک ہے یہ آشک نہیں محفل کراہ نالا پاہ میں بجلی چوری کرتا ہوئے تو آشک رسول ہے تو یہ باہر آئے حضور غوث عاظم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوث عاظم تقریر کر رہے ہیں بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہوں سار جو کہا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے کٹھے کیا تو سارے بھگا دیں اور اگر تیرے لئے کٹھے کیا تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بید جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوث عاظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا ہوتا تھا انہیں طریقہ پتا تھا حضور غوث عاظم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفطور ربانی حضور غوث عاظم کی تقریروں کی کتاب چھتی ہوئی ہے آپ کے محفوظات ہیں آپ کے خطبے وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لئے کر لو خدا رہا غوث عاظم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹو رہے نظرانے نہیں بٹو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولی شاہد کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں جہرنا قومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے قومت میں نے خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتے ہیں میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چاہل جائے اگر تنہوں نے سیب کھلائے نہ سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا یہاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر شاہ کو پیسے دھوں گا تو رن عرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھوں پیر ہو جائے تو رن عرم اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا کہتے ہیں غوث عظم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے ہاتھوں میں آگئے اور آپ میری طرف سیب بڑھا کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے خاد شاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمہ پھالو گا لے گا تو کسی سے میری ولایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوری اور یہ پکڑ سیب اور کھا کہتا ہے میں نے کٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا غوث عظم کہا جائے لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تو انہیں اپنے ہاتھ سے کٹ کے ایک ٹکڑا دیا کا کھاؤ کھا کی کرنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے تو سیب تو دونوں غیب سے آیا ہے تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے کہ ایک اور سے آدم دونوں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے آتھ لگیا ہے تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دونوں میٹھے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ایک تھے اس نے دو تھیلنگا شرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھ کہنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جاؤ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے اور زد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرمالے آپ نے فرمایا جا کہا حضور لے لے آپ کی میر بانی فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہنتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کر لے گوہ سے آدم نے دونوں تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا گوہ سے آدم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آرہا ہے کہاں سے لے کے آرہا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آرہا غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگئے ہو فرما نکل جا ورنہ یہ خون اتنا باہنگا کہ تُو بھی بے جائے گا تیرا محل بھی بے جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگئے ہو حضور غوث آدم جواں فکر جواں سوچ انقلاب مزاج صوفی تھے جو میں کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کا گورنر بنا دی ہے بادشاہ نے بغداد کا کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا راش ہے مجھے کیا لگے میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک انگر صحیفہ کر رہا ہے ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پھرے لوگوں پہ ظلم ہوگا نا لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں حکومتیں مرضی کرتے ہیں صوفی کہیں میرا ناکو مخالف ہو جائیں آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہیں وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہیں یہ کوئی بری بات ہے قرآن کہتے ہیں اللہ کے مندوں کی علامہ یہ ہے جو جاہی دونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ الْاَعِمْ اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں کہیں جس نے کہنا ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے لالے کی لگے شہر بھول دے نال ازی اپنی بال کے شہر بھول دے نال کہیں جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں بات کھری اور سچی ہونی چاہیے مہت کر ہے جس کا جو دل کرتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے میں ایک جگہ میں نے بڑی تگری تقریر کی یہ سیالکوڑ کے قریب بڑی سخت دو چار پانچ نات خان تھے وہ بھی عشق کی ڈگرییاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوڈ کٹے کیے تھے اوپر سے میرا نمبر لا گیا تو میں نے انہیں کہا ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لئے یوں کر دیں گے تو داڑی دل کو تازی صفائی کرا گیا ہے ہم عام سے سیدھا محفل پی آ گیا تھا میں کہاں بھی لیا تیر کو داڑی دا پار تے چکیا نہیں جانا تے سارے دین دا کی میں چکیں گا اوہ تے چکل ہے اوہ تیر کو دھوڑا جیمی نہیں چایا جا رہا ایک اور تھا اس میں مجھے کہنے لگا میں تو انہوں نے نمی نار سنانی میں کہاں تیری مربانی میں انہوں کو پرانی سنائی انہوں نے کلام میرے کو نہیں عظم ہوں دے جنہیں تسیل شروع کرتے ہیں ڈام ڈام مسئلہ خراب ہو گیا ایک پیر صاحب ہی بیٹھے تھے اب یقین کریں نبی پاک کی نات ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے اشارہ پیر کی حضور کی نات ہو رہی ہے نبی پاک کی نات ہو رہی ہے اور اشارہ بھئی جو شیر حضور کے نام کیا ہے وہ کسی پیر پہ فیٹ کرنا درست ہے وہ بھی مست ہویا ہے سو سو دے نوڈ کڑ کڑ کے دے رہے ہیں میری گال ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو اللہ سے ڈھرو اور بار دکھلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر کا ٹائر پنکچر تھا تو میں ایک منہ نے کہا ابھی انہیں پہنچنا ہے اس دن مجھے واپس وزیرہ باد بھی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں نے کہا لگا کسی ناد کھانے کے علماء آ رہے ہیں تو اڈی گٹی لو تو اسی چھڑ دے نہیں نا کسی دکھال تو انہیں دوجہ بھی کارچر نہ سی ہوتی میر بان نہیں سمجھو نیک جیتا ہے یہ آل ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھا ہے وہ مخالفت کرتا ہے انہوں نے بعد میں میٹنگ کی بعد میں میٹنگ کی انہوں نے کہا لگے ایتروں کی تو مولوی بلا لیا اب گونیا انجدہ بلائی کہ کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس طرح اور بڑی بڑی عجیب برکت ہے میں یہ لوگرہ ملتان سائیڈ پہ دو تین دن کے لئے تو نکیبیں محفل وہ بیشتی کری جائے مجمہ دی تُسی بول دے نہیں تُسی سبانہ اللہ ہی نہیں آن دے ایڈا رکھا مجمہ کدے نہیں بیکھے کنج دے تُسی بندے ہو میں تُسی یاد رو ہوگے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ٹھنڈ کا موسم ہے پیزے لے گئے ہیں مفتہ ہے نہیں سارے اے چنگیں نہیں پیرنا لو اے فری بیٹھے ہیں مفت بیٹھے ہیں تُو دے پیزے لے گئے ہیں مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ زار تُو نے پہلے لی ہے کس بات کا لی ہے تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا ہوا ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوثی آزم جیلانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ بڑپا ہوتا حضور غوثی آزم رضی اللہ اور جو آ رہا ہے چودری صاحب آش کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا محفل میں تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا اللہ گیا غریب آدمی ملاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ اس اٹھکودت تھی ہے نہ آگے انہیں ہیں اس شکر سے بھار آئے غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس لیے لطار لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالچ نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے دمانے میں بھی ان کی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے غوثی آدم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگاؤ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانی ہے جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد ہر مشکل بھی کنجی یارو آدم مردان دے آئے میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے تو بات کیا دروازے پر کڑا تھا کہنے لگا حضور مربانی کریں نراض نہ ہو نہ بدل دیا گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی گوہ سے آزم کی کہ گوہ سے آزم جو کہہ دیں رابب ایسا کر دے لیکن آج دی کیا تھی شیخ سعیدی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کمزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کرو کون گناہ گار ہے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوثِ آزم جلانی ہے ایک طرف ہاڑھاتی ساری کر کر زاری نین دکھاتی تو ہندے فجرِ اوہی گناہ گار کا آون سب تو نینے ہندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی چالویس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی کتابِ علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئی غوثِ عاظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمایا تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کونسی فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کا عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھوئے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچہ دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا آرہ اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ اندہ جمعہ تو مبارک ہو جمعہ کی نماز کے دوران ہی گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کا اور حضور غوث آزم کی نیاد مل کے کائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلہ جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضورات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث آزم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کو اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورت یاسی نہیں پڑھیں غوث آزم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی اعمال عطا فرمائے آخر دعوی آنے الحمدللہ رب پیار محفل کرانا اللہ پاہ میں بجلی چوری کرتا ہوئے تو آج کے رسول اللہ تو یہ بار آئے حضور غوث آزم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوث آزم تقریر کر رہے بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ وہ سار جکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بیت تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے کٹھے کی ہیں تو سارے بھگا دیں اور اگر تیرے لئے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بیت جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوث آزم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا ہاتا تھا انہیں طریقہ پتا تھا حضور غوث آزم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفتح الربانی حضور غوث آزم کی تقریروں کی کتاب چھتی ہوئی ہے آپ کے ملفوظات ہیں آپ کے خطبے وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لئے کر لو خدا رہا غوث آزم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹھو رہے نظرانے نہیں بٹھو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولی شاہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں جہرنا قومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے قومت میں نے خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتے ہیں میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چاہتے ہیں اگر تنہوں نے سیب کھلائے نہ سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا ٹھیک ہے نا جیس طرح کہ آج مرید ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا تو کہتے ہیں میں دو تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا تو پیر شاہ کو پیسے دوں گا تو درہ نرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھ میں پیر ہو جائے درہ نرم اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا کہتے ہیں غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے آتوں میں آگئے اور آپ میری طرح سیب بڑھا کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے خات شاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمے پھالو گا لے گا تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوڑی اور یہ پکڑ سیب اور کھا گتہ میں نے کھاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا گوھ سے آدم کہنے لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تو انہیں اپنے ہاتھ سے کٹ کے ایک ٹکڑا دیا کا کھاؤ کھا کے کرنے لگا حضور آپ کی والا تو میٹھا ہے تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے گوھ سے آدم دونوں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے آتھ لگیا تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دونوں میٹھے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گئے ایک ہی تھے اس نے دو تھیلنگ آشرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھی کرنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جاؤ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے اور زد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرمالے آپ نے فرمایا جا اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہنتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کر لے غوث آدم نے دونوں پھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا غوث آدم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آرہا ہے کہاں سے لے کے آرہا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آرہا غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے فرما نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہنگا کہ تُو بھی بیہ جائے گا تیرا محل بھی بیہ جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگیا ہے حضور غوث آدم جواں فکر جواں سوچ انقلاب مزاج صوفی تھے جو میں کہا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کا گورنر بنا دی ہے بادشاہ نے بغداد کا کہنا چاہئے تھا نا میری مسجن میں بڑا راش ہے مجھے کیا لگے میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک انگر صحیفہ کرا ہے ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پھرے لوگوں پہ ظلم ہوگا نا لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں حکومتیں مرضی کرتے ہیں صوفی کہیں میرا ناکو مخالف ہو جائیں آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہیں یہ کوئی بری بات ہے قرآن کہتے ہیں اللہ کے مندوں کی علامہ یہ ہے جو جاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ اللَّهُمَ تَلَائِمُ اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں کہیں جس نے کہنا ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ نہیں یا سانو کی لگے کسے اور دے نال کہیں جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں بات کھری اور سچی ہونی چاہیے مہت کرے جس کا جو دل کرتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے میں اگر جگہ میں نے بڑی تگری تقریر کی یہ سیالکوڑ کے قریب بڑی سخت دو چار پانچ نات خان تھے وہ بھی عشق کی ڈگرییاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوڑ کٹھے کیے تھے اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لئے یوں کر دیں گے تو داڑی بل کو تازی صفائی کرا گیا ہے ہمام سے سیدھا محفل پی آ گیا تھا میں کہا بلیا تیر کو داڑی دا پار تے چکیا نہیں جاندہ تے سارے دیندہ کی میں چکیں گا وہ تے چکل ہے وہ تیر کو دھوڑا جیمی نہیں چایا جا رہا وہ ایک اور تھا اس میں مجھے کہنے لگا میں تو انہوں نے نمی نام سنانی میں کہا تیری میرے بانی منہ کو پرانی سنائی انہوں نے کلام میرے کو نہیں عظم دے جنہیں تسی شروع کرتے ہیں مسئلہ خراب ہو گیا پیر صاحبی بیٹھے تھے اب یقین کریں نبی پاک کی نات ہو رہی اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے اشارہ پیر کی حضور کی نات ہو نبی پاک کی نات ہو رہی اور اشارہ بھئی جو شیر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فیٹ کرنا درست ہے وہ بھی مست ہویا سو سو دے نوڈ کڑ کڑ کے دے رہے میری گال ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو اللہ سے ڈھرو اور بات نکلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر کا ٹائر پنکچر تھا تو میں ایک مندھے انہوں کیا بھی انہیں اسی سے پہنچنا ہے اس دن یہ واپس وزیر آباد بھی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو انہوں نے کہا لگا کسی ناد کھانے کے علمہ آ رہے ہیں تو اڈی کٹیل ہو تو اسی چھڑ دے نہیں نا کسی دنگال پہ انہوں نے دوجہ بھی کارچر نہ سی ہوتی میل بانی سمجھو نیک جیتا ہے یہ آل ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھا ہے وہ مخالفت کرتا ہے انہوں نے بعد میں میٹنگ کی بعد میں میٹنگ کی انہوں نے کہا لگے اعتمو کتھو مولوی بلا گیا اگو نے انجدہ بلائی کہ کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس طرح اور بڑی بڑی عجیب عرکتیں میں یہ لودرہ ملتان سائد پہ دو تین دن کے لئے تو نکیبیں محفر وہ بیشتی کری جائے مجمعی تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں کہنی دے تسی بندے ہو میں تسی یاد رہو گے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ٹھنڈ کا موسم ہے کری جا رہے وہ میرے سے نا پرداشت ہوا کبھی کبھی بڑی تنگ کرتی ہے تسی بہت دیر تو میں نے پرداشت کیا تو بعد میں میں بولی پڑا میں کہا پھائی بھیجا تیری میربانی تو پیزل ہے کہیں مفتہ ہے نہیں سارے اے چنگیں نہیں پیرنا لو اے فری بیٹھے مفت بیٹھے تو پیزل ہے کہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ پندرہ ہزار تو نے پہلے لیے کس بات کا لیے تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا ہوا ہے کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوثی آزم جیلانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا حضور غوثی آزم رضی اللہ اور جو آ رہے چودری صاحب آش کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا محفل میں تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا اللہ کہ غریب آدمی ملاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ زاد کو دھتی ہے نہ آگے انہیں اس شکر سے بار آئے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس لیے لطار لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالش نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے دمانے میں بھی ان کی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے غوثی آزم نے ممبر پر چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگاؤ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانی ہے جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد ہر مشکل دی کنجی یارو آتم مردان دے آئی میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے تو باقیہ دروازے پر کڑا تھا کہنے لگا حضور میربانی کریں نراض نہ ہو نہ بدل دیا گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی گوہ سے آزم کی کہ گوہ سے آزم جو کہہ دیں رابو بیسا کر دے لیکن آج دی کیا تھی شہر صادی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کبزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتا تو کرو کون گناہ گار ہے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیڑا اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوثِ آزم جلانی ہے ایک طرف حضراتی ساری کر کر زاری نیند دکھاتی تو دے فجرِ اوہی گناہ گار کا آون سب تو نینے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی چالیس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی کتاب علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئی غوث آزم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کر عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھوڑ اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ اندہ جمعہ تو مبارک کو جمعہ کی نماز کے دوران ہی گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کا اور حضور غوث عظم کی نیاد ملکے کہیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث عظم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ صورت یاسی نہیں پڑھیں غوث عظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کریں اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عملاتا فرمائے آخر دعوی آنے الحمدللہ رب العالمين بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانیہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعے کے بعد ہر مشکل بھی کنجی یارو تم مردان دے آئے میں بدل دوں گا جمعے کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماغ پڑھ کے نکلے تو بات کیا دروازے پر کڑا تھا کہنے لگا حضور میربانی کریں نراض نہ ہونا بدل دیا گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی غوث آزم کی کہ غوث آزم جو کہہ دیں رابو بیسا کر دے لیکن آج دی کیا تھی شیخ صادی فرماتے ہیں ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کبزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتا تو کرو کہا ان گنانگار ہے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیڑا اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوث آدم جلانی ہے ایک طرف ہاراتی ساری کر کر زاری نیندکھانتی توندے فجرِ اوہی گنانگار کا آون سب تو نینے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائے چالیس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی کتابِ علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیضی چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئی غوثِ عظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کونسی فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کار عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نچھ گئے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ اندہ جمعہ تو مبارک کو جمعہ کی نماز کے دوران ہی گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کو اور حضور غوث عظم کی نیاد ملکے کہیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلہ جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث عظم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورت یاسی نہیں پڑھیں غوث عظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اسے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہٰذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اتا فرمائے آخر دعوی آنے الحمدللہ رب پیال یہ باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لئے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا آرہ اللہ کی رضا کے لئے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعہ کی نماز کے دوران ہی گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کو اور حضور غوث عظم کی نیاد ملکے کائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث عظم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ صورت یہاسی نہیں پڑے غوث عظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کریں اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی امال اطاف فرمائے آخر دعویانی الحمدللہ رب العالم سرات کو اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ صورت یہاسی نہیں پڑے غوث عظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کریں اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اطاف فرمائے آخر دعویٰ عن الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اطاف فرمائے آخر دعویٰ عن الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ تعالیٰ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہ حضرت حدود اللہ حضرت حسن سيدنا ومولانا محمد وعلی سيدنا علی و سيدتنا فاتمہ و سيدتنا زینب و سيدنا حسین و سيدنا حسین وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں جو مرتضی کی لاتلی زہرا کا ناز ہے آہ ہوا صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا علیہ و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدتنا حسین و سیدتنا حسین